پانچ نومبر کو ہونے والے امریکی انتخابات میں سابق امریکی صدر اور موجودہ صدارتی امیدوار ڈانلڈ ٹرمپ کا سب سے بڑا فائننسل کون امریکہ نے بھارت کو انتہائی تشویشناک ملک کیوں قرار دے دیا بھارتی تیاروں کو بم سے اڑانے کی دھمکیاں کون دے رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں خبرگام اور میں ہوں احتشاہ مرحبان ناظرین دنیا کی امیر تیرین شخص ایلون مسک نے ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈانلڈ ٹرمپ کے حامی گروپ کو تین ماہ کے عرصے میں سات کروڑ پچاس لارلز کے اتیاد دی ہیں خبر ساندار روائٹرز کے مطابق وفاقی الیکشن کمیشن کو جمع کر آگئی تفصیلات سے یہ واضح ہوا ہے کہ کس طرح سے عرب پتی ایلون مسک پانچ نومبر کے صدارتی انتخابات میں کامیابی کے لیے ڈانلڈ ٹرمپ کے لیے اہمیت رکھتے ہیں اور اس وقت وہ سب سے بڑے فیننسر بھی بن چکے ہیں تفصیلات جو سامنے آئی ہیں اس کے مطابق ناظرین ٹرمپ کے حامی گروپ پولٹیکل ایکشن کمیٹی جسے پی اے سی کہا جاتا ہے جو سخت مقابلے والی ریاستوں میں ووٹرز کو متحرک کرتی ہے اس نے جورائی سے ستمبر کے دوران سات کروڑ بیس لاکھ ڈالرز خرچ کر دیئے ہیں اس عرصے میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس اور ٹیسلا کے مالک ایلون مسک گروپ کو اتیاد دینے والے واحد شخصے یعنی ایلون مسک وہ واحد شخصے جو ٹرمپ کے سب سے بڑے فیننسر ہیں لازم امریکہ سے یہ بھی پتا چلا ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم سپر پی اے سی جیسے گروپ پر انحصار کرتی ہے جو ایلون مسک نے ہی بنائی تھی ایلون مسک کا کہنا ہے کہ وہ ماضی میں ڈیموکریڈک صدارتی امیدواروں کو ووٹ دیتے آئے ہیں تو ہم اس مرتبہ انہوں نے دائے بازوں کی جماعت کا ساتھ دیا ہے ٹیسلا کے مالک ایکس اور ٹویٹر کے مالک نے جولائی میں ڈانلڈ ٹرمپ کی حمایت کا اعلان کیا تھا اور ہمامہ ریاست پنسلوینیا کے انتخابی ریلی میں بھی ریپبلکن امیدواروں کے ہمراہ وہ موجود تھے اور آپ کو ہوتا ہے کہ گدشتہ دو روز پہلے یعنی بدھ کو ایلون مسک نے ایس پر لکھا کہ وہ پنسلوینیا کے مختلف شہروں میں لیکچرز دیں گے اور ساتھ ہی کہا کہ تقریب میں شرکت کے لیے پی اے سی کی ویب سائٹ پر موجود پیٹیشن پر دستخط کرنا ہوں گے اسی طرح گدشتہ اپتے ذرائع کے حوالے سے یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ ایلون مسک پنسلوینیا میں ڈانلڈ ٹرمپ کے لیے مزید مہم بھی چلائیں گے اور یہ ریاست دونوں صدار تمیدواروں ڈانلڈ ٹرمپ اور کاملا ہیریس کے لیے اہم سمجھی جاتی ہے پولٹیکل ایکشن کمیٹی اپنی توجہ ان ووٹرز پر مرکوز کیے ہوئے ہیں جو ڈانلڈ ٹرمپ کو پسند تو کرتے ہیں لیکن ہمیشہ ووڈ نہیں ڈالتے تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پی اے سی جو ہے وہ کس طرح سے ایلون مسک اسے چلا رہے ہیں فنڈ کر رہے ہیں فانانس کر رہے ہیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ ووٹرز کو قائل کر سکیں ان کو اپنی طرف راغب کر سکیں ان کو پیسے کے ذریعے سے لارج دے کر ٹرمپ کو ووڈ ڈالنے پر مجبور کر سکیں ادھر ناظرین بھارت میں جو صورتحال ہے وہ بہت تشفیشناک ہے اور آپ کو بتائیں کہ بھارتی ریاست منی پور میں حالات کنٹرول سے باہر ہو چکے ہیں وہاں پر کرفیو نافذ کیا گیا ہے بھارتی ریاست منی پور گزشتہ ایک سال سے شدید ریاستی دبا اور تشدد کا شکار ہے اور منی پور میں اب تک سینکروں لوگ مارے جا چکے ہیں لکمہ آجل بن چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہزاروں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں حالی میں ایک بین القومی ریپورٹ کے مطابق منی پور کے ظلہ چورہ چند پور میں سولہ اکتوبر کی شام کو حالات کے پیش نظر کرفیو بھی نافذ کیا جا چکا ہے بیرالقومی ریپورٹ کے مطابق چورہ چند پور میں گزشتہ دو دنوں سے سکول کالج سمیت دوسرے نیجی سرکاری دارے بھی بند کیا جا چکے ہیں عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اور اس علاقے میں پچھتے اٹھالیس گھنٹے سے انٹرنیٹ سرویسز دوسرے ذراعہ مواسطات بھی موطل کیا جا چکے ہیں جس کی وجہ سے علاقے میں نظام زندگی مفلو جو کر رہ چکے ہیں اس سے قبل امفال ویلی اور اس کو گردہ روا میں بھی کرفیو نافذ کیا گیا تھا جو کہ اب تک جاری ہے کوکی قبائل کے دہات اور گرجہ گھروں کو جلائے جا رہا ہے کوکی قبائل جو ہے عیسائی قبائل ہیں اور اب تک ستر ہزار کوکی قبائل کے لوگ جو ہیں وہ آبائی دہات سے بے دخل کیے جا چکے ہیں منی پور کے لوگ اپنے ہی ملک میں پناہ گزینوں جیسی زندگی گزانے پر مجبور ہے اور منی پور کے مسئلے پر اقوام متحدہ کے نوٹس دینے کے باوجود مودی سرکار اپنی ہٹ درمی پر قائم اور مسئلے کو حل کرنے سے گریزہ ہیں بی جے پی نہ صرف ریاستی بلکہ علاقہ ہی سطح پر بدمنی اور غیر یقینی کے حالات پیدا کر رہی ہے اقوام متحدہ انسان حقوق کی تنظیموں کو چاہیے کہ وہ منی پور کے مسئلے کی غیر جانب داران تحقیقات کریں اور بی جے پی کا اصل گھناؤنا چہرہ پوری دنیا کے سامنے واضح کریں ادھر ناظرین اہم ڈیویلمنٹ یہ ہوئی ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کمیشن برائے بین القوامی مذہبی آزادی جسے یو ایس سی آئی آر ایف کے رام سے جانا جاتا ہے اس نے بھارت کو انتہائی تشویشناک ملک قرار دے دیا ہے یو ایس سی آئی ایف کے مطابق بی جے پی کے اقتدار میں مذہبی امتیاز کی پولیسیوں کا فروغ ہوا اور اس سے مسلمانوں عیسائیوں سکھوں دلتوں اور آدیہ واسیوں پر منفی اثرات پڑے حکومت نے یو پی اے کے تحت انجیوز کو نشانہ بنایا حراسہ کیا املاک کو مصمار کیا یو ایس سی آئی ایف کی یعنی امریکی ادارے کی اس ریپورٹ کے مطابق بھارت میں مذہبی اقلیتوں اور ان کے حامیوں کی آوازیں دبائی جا رہی ہیں جبکہ پاکستان نے مذہبی آزادی کے لیے اہم کوششیں کی ہیں جیسے کرتار پور رہداری کا کھولا جانا اس امریکی ادارے کی ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ناظرین کہ سکھ یادکیوں کی رسائی آسان بنانا پاکستان کے عظم کی علامت ہے اور بھارت میں مذہبی اقلیتوں پر حملے بڑھ چکے ہیں بشمول مسلمانوں کی مساجد کو شہید کیا جا رہا ہے گائے کی سمگلنگ کے الزام میں عیسائیوں مسلمانوں اور دلتوں کے خلاف تشدد کیا جا رہا ہے ان کو قتل کیا جا رہا ہے اسی امریکی ادارے یو ایس سی آئی ایف کی ریپورٹ کے مطابق بی جے پی کے رکنے اسمبلی نے گائے کی زبیہ پر تشدد کو بھڑکایا ہے بہار اتر پردیش اور دلی میں کشیدگی بڑھتی چلی جا رہی ہے جبکہ پاکستان میں مذہبی اقلیتوں کی آزادی میں اضافہ ہو رہا ہے اور وہ پرام طریقے سے پاکستان میں زندگی گزار رہی ہے اس ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان میں اقلیتوں کو سیاسی میدان میں زیادہ نمائندگی ملی ہے اور بھارت میں مسلم خواتین کو حراسہ کیا جا رہا ہے جسے عدم مسابات بڑھ رہی ہے اور پاکستان نے غیر مسلم طلبہ کی حقوق کا اعترام کیا ہے جبکہ امریکی ادارے کے مطابق دوہدار دو کے گجرات تشدد میں بلکیز بانو کیس نے اقلیتوں کے انصاف پر بھارت میں سوالات اٹھائے ہیں اور بھارت میں اقلیتوں کی جائدادوں کی تباہی جاری ہے مذہبی کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے جبکہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے اقلیتوں کی حقوق کا تحفظ کیا ہے اور اس ریپورٹ کے مطابق امریکی ادارہ یہ ریپورٹ کر رہا ہے اس ریپورٹ کے مطابق ہندو کوم پرس گروہوں نے سوشل میڈیا کا استعمال کشیدگی بڑھانے کے لیے شروع کر رکھا ہے پاکستان نے توہین رسالت قانون میں اصلاحات کے عظم کا اظہار کیا ہے اور امریکی ادارے کا کہنا ہے کہ دوس جانب بھارت میں این آر سی شہری ترمیمی ایکٹ اور مسلمانوں کو پسپندہ کرنے کی کوششیں ہی آسام میں سات لاکھ سے زیادہ مسلم باشندوں کو خطرات میں مبتلا کر رہی ہیں ان کی شہریت کو خطرات لاکھ ہو چکے ہیں ناظرین یہ تو صورتحالتی امریکی ادارے نے جو کمپیریجن کیا ہے پاکستان اور بھارت میں اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے اور آخر میں آپ کو بتائیں کہ انڈین ائر لائنز کے لیے گزشتہ بہتر گھنٹے جو ہے وہ بہت پریشان کن رہے ہیں بنگلورو جانے والی اکاسا ائر اور دلی جانے والی انڈیگو ائر لائنز کے فلائٹ میں بم کی اطلاع ملی اور اسی طرح گزشتہ تین روز کے دوران انڈین پروازوں کو دی جانے والی دھمکیوں کی تعداد بارہ ہو چکی ہے اور انڈی ڈی وی کے ریبورٹ کے مطابق اکاسا ائر کے ترجمان نے بتایا کہ فلائٹ کیو پی وان ڈبل تھری فائیو جس میں عملے کے سات ارکان سوار تھے ایک سو ستتر مسافر تھے دھمکی ملنے کے بعد واپس دلی اتاری گئے اور اسی طرح سے درجم و فائیو کو دھمکی امیز یہ میسیجز ملے ہیں جس کے بعد انہیں بائفاظت اتارا گیا اور بھارتی مسافر جائے وہ شدید خوف سندہ ہیں ناظرین آج کے اس ویلوگ سے فیل وقت اتنا ہی اتشام برو ایفان کو اجاز دیجئے گا اللہ حافظ